خیبر پختون خاہ کے عروس البلاد پشاور سے چند میل پہلے کئی چک پوسٹوں اور حفاظتی ناکوں سے گزرنے کے بعد آپ ایک ایسی سرزمین میں داخل ہو جاتے ہیں جہاں وقت آخری صدی میں رکا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ خطہ محرومیوں سے دوچار ہے جہاں مسلح جنگ جو آزادی سے گھومتے ہیں اور عام لوگ انتہائی ساتھا زندگی گزارتے ہیں قانون حکمرانی وہ ہے جو سو سال پہلے بنایا گیا تھا یہاں کوئی سرکاری عدالتیں یا آزادانہ قانونی انصاف کا نظام نہیں ہے تو خیر راغلے فاٹا میں خوشہ مدید وفاق کے زیر انتظام قبالی علاقجات فاٹا کے مسائل مساوی حقوق اور تحفظ کے فقدان کے ساتھ باہم جڑے ہوئے ہیں یہاں بڑھتی ہوئی عسکریت، عدم تحفظ، تعلیم، صحت اور معاشقہ فقدان ہے دیدے گی مسائل کو دیر جیاد تھی یہاں در اوڈون مسئلیم دی در بیجلے مسئلی دی کاروبارونم طول خراب شوی دی اسپتالونم کامیرے اسپتالونم خوششتر مزید چری نورم ضرورت تھی دیدے اسپتالونم که داکٹرانو ضرورت تھی میڈیکل کالج چری دلت جور شی دیدے انانان خودی کڑیم دی پاڈے مانی زر تذر چری کار شورو شی ترقیاتی منصوبوں کے باوجود بنیادی ڈھانچہ خستہ ہے بہت سے لوگ علاقہ چھوٹ چکے ہیں اور بہتر وہ محفوظ زندگی گزارنے کے لیے نقل مکانی جاری رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے تعلیم یافتہ پیشور افراد کی کمی کے باعث ایک وسی خلیج پیدا ہو چکی ہے کئی برسوں سے قومی دھائرے میں شامل دس سیاسی جماعتیں فاتح کے وکلا، سیویل سوسائیٹی اور لوگ قبائلی علاقوں میں یقصہ حقوق و معاشی مواقعوں کے لیے کوشہ ہیں جو پاکستان کے دوسری لوگوں کو حاصل ہیں اس مقصد کے تحت سیاسی اور قانونی اصلاحات کے غرض سے وہ پورے پاکستان میں بحث و مواحثیں کو فروغ دینے کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں اگرچہ سفارشات کو وسی پیمانے پر اتفاقی رائے اور منظوری حاصل ہو گئی ہے تاہم ان پر عمل ترامت کو یقینی بنانے میں حکومت نے کوئی خاص کام نہیں کیا سفارشات اصلاحات کا مقصد فاتح کے عوام کے بنیادی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے آہین میں ترمیم قانون سازی کی طاقت صدر پاکستان سے پارلیمنٹ کو منتقل کرنا اور علاقے میں نئے مقامی حکومتی نظام پر عمل ترامت ہے ان سفارشات کی غرض و غائت، سہت عام، تعلیم، پانی، نکاسی اور بنیادی دھانچے کی ترقی کے لیے ایک جامع ترقیاتی پیکج کو شروع کیا جانا بھی ہے فاتح پاکستان کا سب سے زیادہ غربت زدہ علاقہ ہے جہاں چھہ سٹھ فیصد لوگ خط غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں سات ہزار چھ سو ستھر لوگوں کے لیے محض ایک ڈاکٹر اور دو ہزار ایک سو نواسی کے لیے صرف ایک بستر کا ہسپتال میسر ہے شرع خواندگی قومی سطح سے کہیں نیچے یعنی 18.82 فیصد ہے جس میں خواتین کی خواندگی تخمیناً صرف تین فیصد ہے فاتح میں کوئی یونیورسٹی اور کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں ہے سالیستان و توبی امنو بیزی بنید زکر چی دلتا زمانگ سرادا بو ایس سسٹم نشتا دی پا خواهو آگا طول عرص تبای شویدی داغ اسی چی کم کمبری و آگی لاندی با ما بازی وقت چی کبر باران و یا سباونو ما با نشوکی نوالی مالوی خدا نخواست کچرت دارا پریوزی کن نسو با کی گی دی باوجود زمانگ سطاب چکم دی اگا دیر بہترین سطاب او دا گا سی اللہ پاک پا دا گا دو آزار دس کے پریزیڈنشل ایوار مکتا اللہ پاک راک پاٹا کے لوگوں اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے تجویز کردہ ان اصلاحات میں ذرائع ابلاغ کے ذابطے کو فوری طور پر وسط دینا بھی ہے تاکہ علاقے کی آواز کو سنا جا سکے اور شہریوں کو ذرائع ابلاغ تک رسائی حاصل ہو دوسرے مطالبات میں سیاسی نمائندوں یا ایجنٹوں کے حکومتی اور عدالتی اختیارات کو مکمل طور پر الگ کر دینا ہے تاکہ جرگے کے نظام کو مزید جمہوری اور آزادانہ بنایا جائے اصلاحات کے اس تازہ ایجنڈا میں تمام صفحارشات اس بات کو یقینی بنانے پر مرکوز ہیں کہ فاٹا کے لوگوں کو پاکستان کے حصے کے طور پر مسافی سلوک ملے جہاں یہ محقم یقین ہو کہ پاکستان میں دیر پا امن و ترقی فاٹا میں سیاسی اور قانونی اصلاحات کے ساتھ داخلی طور پر جڑی ہوئی ہے حکومت اور عوام کی صدح پر اجتماعی عمل کی فوری ضرورت ہے کہ لوگوں کی حالت ازار کو بدلنے کے لیے انہیں دنیا کے دور کسی کونے کے نہیں بلکہ اپنے ملک کے ٹھیک اندر کے حصے کے طور پر دیکھا جائے موسیقی موسیقی